مذہب کارڈ کا لفظ استعمال اپنے اس کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں اور جب وہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ میدان میں اداکاری کر رہے تھے تو مذہب کہاں جاتا ہے احمد شہزاد نے لکھا کہ مذہب آپ کو دوسروں کو دھوکھا دینا اور میدان میں جھوٹ بولنا سکھاتا ہے آپ کو میدان میں پرفارم کرنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں اور آپ اس کی بجائے ٹیم میں گروپ بندی میں شامل ہوتے ہیں انہوں نے لکھا کہ مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پورے عظم کے ساتھ ادا کریں اور اپنی تکلیف کے بارے میں جھوٹ نہ بولیں ان کھلاریوں کے کچھ ترجمان چاہتے ہیں کہ انہیں ایک اور موقع دیا جائے لیکن کیوں یہ پاکستان کی ٹیم ہے ان کے گھر کی نہیں جہاں وہ کھیل سکیں احمد شہزاد نے لکھا کہ اگر وہ ایک اور موقع چاہتے ہیں تو وہ اپنی ٹیم بنا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں لیکن اب پاکستانی کرکی ٹیم کے لیے نہیں یاد رہے اس سے قبل ایک پریس کانفرنس میں محمد رضوان کا کہنا تھا کہ ہر انسان دو چیزوں کا سفیر ہے وہ پہلے اسلام کا سفیر ہے اگر وہ مسلمان ہے تو وہ شخص دنیا میں کہیں بھی جائے تو اس کے لیے پاکستان معنی نہیں رکھتا دوسرا وہ سفیر پاکستان کا ہے جب اس کے نیچے بات آتی ہے تو اس کے لیے معنی نہیں رکھتی میں کسی بھی صوبے سے ہوں لیکن پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوں محمد رضوان کا کہنا تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ شاید کوئی غصے میں کہہ رہا ہو یاد رہے کہ پاکستانی کرکی ٹیم خالیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے پہلے ہی راؤنڈ سے باہر ہو گئی تھی